ڈسکور اسٹریٹ زائیکہ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ڈسکور اسٹریٹ زائیکہ میں ہم آپ کو ڈسکور کریں گے چھکن حلیم کی ریسپی یہ چھکن حلیم کی ریسپی پانچ کلو کی ریسپی میں آپ لوگوں کو سکھائی جائے گی اور کس طرح سے گھر پر تیار کرنا ہم آپ کو دائیں گے اور یہ ریسپی اسد پکوان سینٹر سے لی گئی ہے اور ان کے ایڈرز میں آپ کو بتا دوں یہ ناغن چورنگی سے آپ سرینہ موبائل کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر آپ کو ہارن شاپنگ سینٹر اور گلی میں لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ پکوان سینٹر موجود ملے گا اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لی رہا ہے یہاں پہ دو ٹلو جو ہے چینے کی دال لینا ہے اور دو ٹلو گندم لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے آدھر کلو مسور کی دال اور آدھر کلو جو ہے موں کی دال لینا ہے یہ چار دال استعمال کی جا رہی ہیں اگر آپ چاہے تو چھ سات دال استعمال کر سکتے بٹ کم دال کے استعمال کریں تاکہ حلیم خراب نہ ہو اگر آپ بہت زیادہ دال کے استعمال کریں گے تو حلیم بھی گرمی میں بہت جز خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے کم دال کے استعمال کرنا ہے تاکہ حلیم آپ کی خراب نہ ہو ٹھیک ہے چار دال استعمال کی جا رہی ہیں چنے کی دال گندم موں کی دال اور مسور کی دال ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہے آپ نے اس کے بعد پانی سمیٹ کرنا ہے اور سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ نے سوک کر کے رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے دال گندوں نرم ہو سکے اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو سوڈا ایڈ کر سکتے ہیں سوڈا سے جلدی گل جاتا ہے کوشش کریں نیچرل وے میں چیزیں بنائیں یعنی پانی میں سوک کریں اگر نیچرل وے میں کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ آتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ 70 سے 80 گناہ آپ نے پسی ہوئی لال مرچ لینا ہے پسی ہوئی لال مرچ کے بعد آپ نے یہاں پہ حلدی آٹ کرنا ہے تقریباً ساٹھ سے ستر گرام ستر اسی گرام لال مرچ ساٹھ سے ستر گرام جو حلدی استعمال کرنا ہے اس کے بعد پسا ہوا دھنیا یہاں پہ ستر اسی گرام آٹ کرنا ہے دھنیا آٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ آٹ کریں گے بے لیف بے لیف بھی تقریباً سچے سے سات عدد لینا ہے پسا ہوا دھنیا ستر گرام تقریب میں اٹھ گئے اس کے بعد یہاں پہ نمک آپ نے اٹھ کرنا ہے ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ نمک اپنے ذائقہ کے مطابق اٹھ کریں یہاں پہ جو نمک ساٹھ ستر گرام لیا گیا پانچ کلو چکن کو استعمال کر کے یہ حلی ملائے جائے گا اس کے بعد سو گرام یعنی ہنڈر گرام آپ نے لینا ہے چلی پیسٹ جو کہ سپائسی چلی پیسٹ ملیر والی ملچ کا استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے ادرک لسن کا پیسٹ آپ نے ہنڈر گرام لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے چکن لینا ہے پانچ کلو اس میں تین لیٹر پانی اٹھ کرنا ہے تین سے چار لیٹر اور پھر تمام مسالے اٹھ کرنا ہے تھوڑا سا پانی بیٹھ کرنا ہے تاکہ مسالے اسی طرح سے برطن سے نکل سکیں اور آپ نے تھوڑا سا پانی استعمال اس لئے کرنا ہے تاکہ یہ گل جائے اس کو گھلانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر چکن اچھا خاصا گل چکا ہوتا ہے جب چکن آپ کا اچھے طرح سے گل جائے تو پھر نیکس سٹیپ آپ نے کرنا ہے اور بہت آسان ریسیپی ہے اور زبردست ہے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اور بہت اچھے دریئے سے بنا سکتے ہیں اب آپ نے اسے ہائی فلم پر آدھے سے پون گھنٹے سے کوک کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلم ہے بہت زیادہ ہائی فلم پر ہی بنانا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے پانی اتنا سوک چکا ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل یہاں پر آئٹ کیا گیا ہاف لیٹر جب اس کنڈیشن میں آج ہے اور چار پانچ منٹ کے لیے سے مزید رکھیں گے اس کے پر تاکہ کوکنگ آئل بھی اس میں اچھی طرح شامل ہو سکے پھر دال کے لیے ہم تیرہ سے چالہ لیٹر پانی لیں گے اور پھر جو دالیں ہماری ہیں جو ہم نے نے توک کر کے رکھا تھا وہ یہاں پر آئٹ کر دیں گے آئٹ کرنے کے بعد اس میں ڈال آئٹ کرنے کے بعد کی مدد سے آپ نے اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ٹھیک ہے ہم نے بتایا تھا آپ کو ہلدی ایڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ ہلدی ایڈ کرنا ہے پھر اس میں ہری مرچ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں مطلب جو ملی رواری ہے ٹھیک ہے ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر یہاں پہ نیکس پروسیس کرنا ہے بہت آسان سی ریسیبی ہے آپ نے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ڈسکور کرتے ہیں بہت محنت سے بہت زبردست زبردست ریسیبی آپ لوگوں کے لیے سپیشلی ہم ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت آسان ریسیبی لے کر آتے ہیں ہم آپ کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ جیسی بوائلنگ ٹیمبریچر پر آیا آپ نے اس میں گرین چلی پیسٹ آٹ کر دیا پچاس گرام پھر اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دیا تین گھنٹے کے بعد جب دال سوفٹ ہو گئی تھنڈا ہو گیا دال تو اس طرح سے آپ نے بلینڈ کر لینا مگر دال بالکل تھنڈی کرنے کے بعد بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب بلینڈ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے چکن نکال لینا ہے چکن جو تیار ہوئے اس کو گریوی اور چکن کو الگ کر لینا اچھا جو چکن کی جو گریوی ہے وہ بھی آٹ کرتے جانا ہے بلینڈ کرتے ہیں وہ لازمی آٹ کرنا ٹھیک ہے تاکہ دال کے اندر جو اس کی گریوی جا سکے یہ گریوی کے استعمال آپ لازمی کریں گے بلینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آدھی گریوی آپ نے بلینڈ کرتے ہوئے استعمال کر دینا ہے پھر اس کے بعد چکن کا آپ نے ریشہ بنا دینا ہے ٹھیک ہے شیڈٹ کرنا ہے اور جب ریشہ بن جائے تو جو دال ہے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو دال آپ بلینڈ کر چکے ہیں اس کے اندر اس کا ریشہ ایٹ کرنے کے بعد ایٹ کرنا ہے اور پھر اس میں آپ نے گرم مسائل ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے گرم مسائل ہے بیس سے بچیس گرام ایڈ کرنا ہے اور پھر اچھی طرح سے جو اس کی گھٹائی کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ سٹارٹ جاتا ہے اچھا نمک اگر آپ کو جس سٹیج پر لگی کم ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے یہ دیکھیں دال جو ہے بلینڈ ہو چکی ہے اب چھکن جو ریشہ بنائے وہ یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح سے آدھے گھنٹے کے لئے گھوٹائیں اچھا دو سے تین گھنٹے کے لئے آپ نے اس کی ٹائٹ گھوٹائی کرنی ہے اس میں گرم مسائل میں نے آپ کو اتا ہے بیس سے پچیس گرام ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور نمک آپ چاہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے تو آپ ایڈ یہاں پر بھی کر سکتے ہے ٹھیک ہے ایک سے دو گھنٹے کے لئے آپ کوشش کریں زبردست قسم کی جو اس کی گھوٹائی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ریسیپی تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم چلے جائیں گے فائنل پریزنٹیشن کے لئے ٹھیک ہے اور اس سٹیج پر یعنی آپ نے گرم مسائلہ لازمی آئٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور گرم مسائلہ پیس کے نی آئٹ کرنا ہے اس کو کرش کر کے آئٹ کرنے کوٹ کے آئٹ کر آئے ہم آپ لوگوں کے لئے ڈسکاور کرتے ہیں بہت زبردست قسم ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی انبلیویبل جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو وہ ریسیپی شیئر کریں جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمیں ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگے کیجئے گا اور ہمیں ریکویلز بھی کیجئے گا کہ نیکس ریسیپی آپ لوگوں کو کون سی چاہیے اچھو جب اس سٹیج پر آج جائے تو اس کے بعد فائنل پرزنٹیشن کے لئے ہم بہت سارے چیزیں آئٹ کریں دیکھیں گرم مسالہ یہاں پہ آئٹ کیا اب آپ نے گھوٹنا ہے ٹھیک ہے گرم مسالہ 20 سے 25 گرام آئٹ کیا نمک میں نے آپ کو کہا تھی اس سٹیج پر بھی آئٹ کرنا چاہیے تو آپ آئٹ کر سکتے ہیں اگر مسالہ جو ہے گرین چلی پیس بھی آئٹ کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے اگر کہ تھوڑا اور سپائسی ہونا چاہیے تو آپ آئٹ کر سکتے ہیں مگر جب یہ آئٹ کریں تو بیس پچیس منٹ کے لئے مزید گھوٹنا ہے تھوڑا سا فوٹ کلر بھی آئٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے تھوڑا کلرفل آ سکتے لازمی نہیں ہے اگر آپ نہیں چاہتے کلرفل تو آپ نہ آئٹ کریں گے تو یہ کوئی ہارڈن فاسٹ سونی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ گھٹائی کا مل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک سے دو گھنٹے کے لئے آپ نے کرنا ہے جب اسی سٹیج پر آ جائے تو اس کے بعد فائنل پریزنٹیشن کے لئے اس کے اوپر آپ نے دھنیا اور پودینہ جو ہاف گڈی لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سائٹ پر لگا لینا ہے ہاف گڈی دھنیا اور پودین آئٹ کرنے کے بعد جو ہے اس میں کمال کی جیز ہے وہ ہے فرائیڈ تو گائیس آپ لوگوں کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ہم یوں ہی آپ لوگوں کے لئے زبردست زبردست ٹیسٹی ٹیسٹی یمی یمی قسم کی ریسپی ڈسکور کرتے رہیں گے اور پھر ہمیں دیجئے اجازت ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک اور نیو ریسپی کو ڈسکور کرتے ہیں کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال بہت سارا پیار بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے ہمارے سلام اللہ حافظ شکریہ